بسم اللہ الرحمن 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 ناظرین میں ہوں آپ کو اس کا عظیم عمد فشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب کوٹادو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں آج ہماری اس پروگرام کا حصہ ہے کوٹادو کا ایک فخر ہے کوٹادو کی پہچان ہے اور بہت بڑا ٹارگٹ جو ایک سٹوڈنٹ کا فاپ ہوتا ہے انہوں نے اچھیو کی ہے سٹوڈنٹ ہے پانچ سو پانچ میں سے پانچ سو چار نمبر حاصل کی ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرے نام ہو فیرہ شاہد ہے فیرہ سب سے پہلے میری طرف سے اور ہماری ٹین کی طرف سے آپ کو دھیر مبارک بات بہت بڑی کامیابی حاصل کیے کیا کہنا چاہیے میں کہنا چاہوں گی کہ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ یہ سب ایک تو میرے اسالسہ کی سٹرگل ہے اور میرے پانچ نے مجھے ہمیشہ مجھے ہر ایک کلاس میں مجھے جو سپورٹ کیا وہ میں بیان نہیں کر چکتی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو بیان کر چکوں کہ مرے ماباپ مجھے اچانسہ نے مجھے امیسی اکتنا سپورٹ کیا اور مجھے حمد دی اور سب سے زیادہ میرے اللہ نے محرمانی کیا ہے کہ مجھے اتنے نمبروں سے نوازا ہے میں نے محنت بھی کی ہے اللہ تعالی نے امیسی محنت کا پھلا دیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی جب ریزلٹ آ رہا تھا ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا اس پتزین میں کیا خیال آ رہتے ہیں اور جب ریزلٹ اناؤنس ہوا اور آپ نے ایتیو بڑی اچھی منٹ حاصل کیا ہے کیا آپ کے ایکسپریشن تھے گھر والوں کے ایکسپریشن تھے کیا ہمارے ناظرینٹو بتائیں گے جب ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا تھوڑا بہت ڈر بھی تھا کیونکہ پہلے ہم ریزلٹ دیکھ چکے ہیں جس طرح سیکنڈ یئر فرسٹ یئر اور میٹری کا ریزلٹ آیا ہے ہم تھوڑے بہت ڈرے ہوئے بھی تھے خوف زدہ بھی تھے لیکن ایک طرف ہم مطلب بہت زیادہ خوش بھی تھے کہ ہم نے محنت کی ہے اس کی ہمیں کامیابی انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ دے گا اور جب ریزلٹ اناؤنس ہوا تو بہت خوش ہوئی پہلے یقین نہیں آیا لیکن امید جیتی تھی اتنے ہی آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مزید ہمیں کامیابی دے اور ہم نے جو نمبر ابھی ایک نمبر بھی ہمارا کم ہو گیا ہے اللہ کرے کہ ہمیں اگلے سال اور محنت کرنے کی توفیق اتا فرمائے کہ ہم نے جو کھویا ہے وہ ہم اگلے سال پاسکے اور اس کے علاوہ میرے والدین بہت خوش ہوئے میری پوری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا مجھے بہت خوش ہوئی اب تک کتنے گفٹ مل چکے ہیں گھر والوں کی طرف سے اور دوستوں کی طرف سے رشتداروں کی طرف سے میری امی نے مجھے گولڈ ڈرنگ گفٹ کیا اور میرے پیرنٹس نے بس میں کہہ سکتی ہوں کہ میری فیملی میرے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا مجھے کسی گفٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے میری ہر خوائش پوری کیا میں پورا سال جو بھی کرتی رہی ہوں انہوں نے مجھے اتنی جا سپورٹ کیا میں بس گفٹ کی کوئی حق دار نہیں ہوں میں یہوں سمجھتی ہوں کہ میرے والدین میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے انہام ہے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو ہمیشہ ہی سلامت رکھے کیا پلانے بھی ہیں کیا بننا چاہ رہی ہیں انشاءاللہ آرمی ڈاکٹر اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹر بڑنا ہے جو آپ کے خواب ہیں وہ پورے کریں اور دھیروں کوشیاں اور عطا فرمائیں جو سٹوڈنٹ ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کیا مسجھ دینا چاہیں گے میں مسجھ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کبھی لوز کر بھی جاتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ نے مایوس کبھی نہیں ہونا کیونکہ ایک میں مسجھ دینا چاہوں گی لُوزر فوکسیز آن وینر لُوزر فوکسیز آن وینر بٹ مینر فوکسیز آن دی بیننگ پوائنٹ بہت بڑدرست تھینکیو آپ ہماری اس پروگرام کا حصہ بنی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامجابی دے اور محنت کریں تاکہ اگلے سال پھر اسی طرح سے کامجابی حاصل ہو اور پھر ہم آپ کا انٹرویو کریں اور بائی صاحب پردوتو میں آپ ہماری گیسٹ بنیں اور گھر گھر تک انشاءال ہم آپ کے آواز پہنچائیں گے جی ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں بہت پیاری انہوں نے باتیں کی ہیں ہم دیکھیں تارگیٹ اچھیو کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن سلوار سٹیڈی وینداریس Kinda看یرات ہے این وأے طرحوں گاہ چاہتے ہیں سفران دنے ہیں سوڑی اچھ اچھ پسکا سوڑی پڑشنگی جی صرف راک تاکしたی سوڑی اچھی اچھ پڑشنگی اچھ پڑش میں آئے کامیابی شور مچاد ہے تو میں نائی تھی سٹ significance جا ہتا s temبر میں بنائے ج deport بے انسٹ Gombr کے بعد میں تصمیٰ پلاس جوائنڈ tę سنب کی تھی کچھ ٹیچرز نے مجھے گائیڈلینگ کیا خاص طور پر میم شیزانہ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ٹیسٹ سیریز بھی چلی تھی اس میں میرے اچھے نمبر نہیں آئے کئی ٹیسٹ میں، ایک گرینڈ ٹیسٹ میں اور میم شیزانہ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ آپ مایوس نہ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے گا اور میں نے میم شیزانہ کی میں کہوں تو میم شیزانہ کی سپورٹ کرنے پر ہی میں یہ نمبر حاصل کر سکیوں تینکیو انشاءاللہ نیکس ٹائم نئے گیش کے ساتھ نئے اچھیور کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے حالانے کے بارے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے سب پروگرام آپ کو نوٹکیشن کی صورت میں ملتے رہیں بس دیکھتے رہیے وائی صاحب کوٹتو